لکا کی انجیل بائیسوں باب جو اکتر آیات پر مشتمل ہے اور عید فطیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کہن اور فقی پوکر ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان بارہ میں شمار کیا جاتا تھا اس نے جا کر سردار کہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا فرض تھا اور یسو نے پترس اور یہونہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسا تیار کرو انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہاں دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کھاؤں وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسا تیار کیا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی باتشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی باتشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوائا جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے سانت رہے اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے باروں قبیلوں کا انصاف کرو گے شماؤن شماؤن دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مصبوط کرنا اس نے اس سے کہا آئے خدامند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرخ بانگ نہ دے گا جب تک تو تین بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے مہتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوہ ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا آئے خدا مند دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آسمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے پمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندے ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے یسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسہ لے کر اپنے آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا آئی خدا مند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کہن کے نوکر پر چلا کر اس کا تہنہ کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفایت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا ایک لونڈی نے اسے آنگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ آئے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میاں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہہی رہا تھا کہ اسی دم مرخ نے بانگ دی اور خدامد نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خدامد کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانے سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خناف کہیں جب دن ہوا تو سردار کہن اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس ہوئی اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کروگے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دوگے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موں سے سن لیا ہے